بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے بریانی اور مزیدار سی چٹپٹی سی بریانی ہوگی جو کھائے گا ایک بار 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 مانگے گا اور آپ کی واوا ہو جائے گی تو آپ ذرا بنانا دیکھیں کہ سب سے پہلے میں نے بیف لینا ہے بیف کی بریانی ہم آج برائیں گے بریانی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور مثالیں ہم نے یہاں پر تیار کر کے رکھ لیئے ہیں سب سے پہلے میں نے چاول لینے ہیں ایک کلو چاول ہیں جو کہ میں آدھا گھنٹے پہلے بھگو دوں گی بریانی کے لیے چاول ہم باسپتی چاول لیں گے اور یہ میں نے لیے ہیں ایک کیجی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا تمام بریانی مثال ہے اس کے لیے میں نے بڑی لائچی لی ہے پانچ دانے لونگ آٹھ دانے اور دارچینی کے دو تین ٹکڑے ہیں اور بلیک پیپر ہے ایک بڑا ٹیبل سپون ہے اور آدھیان کے پول ہیں تین اور تیز پاتھ ہے تین پتے ہیں جائبل کا ایک ہے اور جویتری تین بلیڈز ہیں مطلب ہے کہ تین ٹکڑے کر لیں کیونکہ یہ بہت ذرا ہارٹ سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو مناسب رکھیں سب سے پہلے ہم نے آئل لینا ہے آئل لینے کے بعد ایک کپ آئل میں ہم نے پانچ بڑے پیاز میں ڈالے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے میں براؤن کروں گی کیونکہ سارا کلر اسی پیازوں کی وجہ سے ہوتا ہے نہ زیادہ ہم براؤن کریں گے نہ جو ہے وہ وائٹ رکھیں گے تو مناسب سا رکھے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر گوشٹ نہ نہ اوبارنا ہوا تھا گوشٹ میں نے اور اس کو جو ہے ایک حصہ ہم جو ہے نہ تھوڑا کم اوباریں گے کیونکہ جب یہ بھونے گا اچھے طریقے سے بھون جائے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو گوشٹ ٹوٹے گا بھی نہیں اور اچھے طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے تاکہ اس کے اندر ساری جو ہے مسالیں رج بس جائیں ٹھیک ہے پریانی بنانے کے لیے جو ہے وہ ٹوٹر یا تہی وغیرہ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے بڑا مزے گا میں در پانچ ٹوٹر میں نے کاتے ہیں اور وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا بچے طریقے سے ہم اس کو فرائی کریں گے مسالہ ہمارا بھون جائے گا اور تمام چیزیں یک جا ہو جائیں گے تو پھر جو ہے باقی تمام مسالیں ہم ڈالیں گے اس کے بعد ہم اپنے مسالے میں ڈالیں گے تھوڑی تھی اس کو میں نے ڈھک دیا ہے اس کے بعد لال مرج ٹوٹر سپون میں نے اس میں ڈالی ہے دنیا پاورڈر ٹوٹر سپون ہے کشمیری لال مرج کالر کے لیے ٹوٹر سپون ہے اور ہلدی پاورڈر اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک نمک ٹوٹر سپون ہے باقی آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں طریق زائق تیھمی یعقی ندرک میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے پھون لیں گے اور اس کی بنائی کریں گے میں بیسے اس میں آلو بھی ڈالتی ہوں لیکن ہاتھ میں نے آلو نہیں ڈال لیں بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اس میں آلو تھوڑی چیز کے اندر جفنی گم میں نے ڈال کے اور اب اس کو میں نے اچھے سے پھوننا ہے پھون لیں گے جب تو پھر اس کے بعد جو ہے باقی مسالے بھی ڈالیں گے یہ بریانی مسالہ جو کہ میں نے الگ سے پیس کے رکھ لیا تھا وہ ڈالا ہے آخر میں اور سب سے لحاظ میں میں نے لیمن جوز ڈال دیا ہے 3 ٹی بل سپون آپ لیمن جوز ڈال لیں یا املی ڈال لیں تو املی سے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور اگر لیمن ڈالیں گے تو بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہ دہی ڈال دیا ہے یہ کب دہی ڈالا ہے میں نے کیونکہ دہی بھی پانی چھوڑتا ہے اور اس کا پانی جب تک سکے گا تو اس کو ہم بھونتے رہیں گے اور یہ دیکھ لیں آپ کے کافی دیر سے اس کی بنائی ہو رہی ہے تو جو واقعی گوشت رہ گیا تھا وہ بھی گل گیا ہوگا بریانی جو ہے وہ بریانی مزے دار سی ہونی چاہیے چٹ پٹی سی ہونی چاہیے جو کھائے مزے دار ہو اس میں میں نے ہری مرش کے اضافہ کیا دھنیا ڈالا اور پودینہ ڈالا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے جب ہم اس کو کھولیں گے تو وہاں جی وہاں کیا خوشمو آئے گی پانی ڈالی ہے میں نے بوائل کرنے کے لیے چاملوں کو پانی کے اندر میں نے جو ہے سب سے پہلے نمک جو ہے وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے پتے لیے تھے وہ ڈال دیا دیز پانت اور زیرہ ہے زیرہ ہم ڈال دیں گے اس میں تاکہ جو ہے ہماری چاملوں میں بہت زیادہ اچھی سی پیاری سی خوشمو آ جاتی میں نے اس میں بھی مرس ڈال دی ہیں تاکہ جو ہے نا اس کا اپنا فلیور سارا اس کا بنج ہے اوپلنے میں ہی بڑا مزے کا ہو جاتا ہے اور یہاں پر جی چاول ڈال رہے ہیں پانی میں اور اب اس کا ہم انتظار کریں گے بوائل کرنے کے چاول اچھا جی بوائل تقریباً جو ہے دیکھے پوری گئے ہیں اب ہم نے اس کو چیک کرنے چیک کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ جب ہم اس کو دبائیں گے تو یہ تین کرنی ہونا چاہیے ایک کرنی جو ہے آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے دم میں پورا کرنا ہے تب جا آپ اچھے بنیں گے اور یہاں پہ ہم نے میرے تہہیں لگا رہی ہیں ساری تہہیں ہر تہہ میں میں نے جو ہے نا تھوڑا سا دنیا اور یہ چیزیں اضافی کی ہیں تاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا سا ٹیسٹ آئے اور مزیدار سی خوشبو آئے تو جی یہ یہاں پہ میں تہہیں لگا رہی ہوں تہہیں لگتے ساتھ میں میں نے نمبو کا اضافہ تھوڑا سا کیا ہے ٹوماٹر وغیرہ ٹوماٹر بھی ایک تہہ میں نے لگا دی ہے کچھ ٹوماٹر پڑے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ یہ ایک تو کھانے میں بڑا مزا آتا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کلر کا اضافہ کیا ہے کلر سے بریانی کی تھوڑی سی لکی الگ ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار سی بریانی ہے تو اس کے لئے تمام لبازمات پورے گلر دلو جی اب ہم اس کو دم لگائیں گے اور میں نے ویٹ اوپر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ایک ہی دفعہ ہم کھولیں گے اور یہاں پر دم دے ہم آپ دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا مزیدار کتنی ٹیسٹی سی بریانی بنی ہے اور ماشاءاللہ تمام کلرز ہیں اس میں اور میں نے ہمیشہ جو ہے وہ جیسے جیسے سرونگ کی ہے تو بریانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ مکس کرتے ہیں جب آپ ایک دفعہ مکس کر دیتے ہیں ساری بریانی کو تو اس کی کلر سارے خراب ہو جاتے ہیں اور بس جو ہے نا مکس سب سے ہو جاتی ہے تو میں جیسے جیسے بریانییں ڈالتی جاتی ہوں اس میں ساتھ ساتھ مکس کرتے رہتے ہیں تو تو وہ بہت صحیح رہتی ہیں اور آخر تک ایک جیسے